سینئر صحافی اسد علی تور نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کے اساسوں کے تنازع پر تفسرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے دونوں بہنویوں اور سوسر جنرل احجاز امجد نے بھی پچھلے چھ برس میں عرب روپے بنائے اسد تور نے کہا کہ پچھلے چھ سالوں میں آرمی چیف کے اہل خانہ نے سرکاری ٹیکس ریکارڈ کے مطابق بارہ عرب روپے سے زائد مالیت کے اساسے بنائے ان کے اہل خانہ نے بیرون ملک کاروبار شروع کیا پیسہ ملک سے باہر بجھوایا اور پھر کئی غیر ممالک میں قیمت ترین جائدادیں بھی خریدی لیکن اسد تور کا کہنا ہے کہ جنرل باجوا اور ان کے اہل خانہ نے پھر بھی ہماری قوم پر رحم کھایا ہے ورنہ وہ بارہ عرب تو کیا بارہ سو عرب روپے کی جائدادیں اور اساسے بھی بنا سکتے تھے اسد تور نے اپنی یوٹیو چینل پر بتایا کہ سابقہ آرمی چیف کے دو بہنوئی لاہور کی پوش پیارا گون سوسائٹی میں رہائش وزیر ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک ان کی گلی میں پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں اپنے کام کروانے کے لیے فائل لے کر پھرتے تھے کہ باری آنا مشکل ہو جاتا تھا وہاں مبینہ طور پر ہر طرح کی ڈیلز ہوتی تھی دوسری جانب جنرل باجوہ کے سوسر ریٹائر میجر جنرل اعجاز امجد بھی بڑے پیمانے پر بزنس ڈیلز کر رہے تھے ذرائع کی جانب سے یہ بھی الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ڈی ایچ اے کے لیے جو بھی زمین حاصل کی جاتی تھی اور جو ٹھیکے دار زمینیں لے کر دیتے تھے ان کو بھاری معافضے ادا کیا جاتے تھے وہ ٹھیکے دار ریٹائر میجر جنرل اعجاز امجد کے قریب روابط میں تھے اور مل بانٹ کر زمینیں خریدی جاتی تھی جنہیں بعد میں ڈی ایچ اے میں شامل کروا دیا جاتا تھا اور یوں وہ ہر مہینے ارب روپے بنا رہے تھے اسطور کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سب کارروائیوں کے بعد اگر جنرل باجوہ ان کی اہلیہ ان کے سوسر اور ان کے بہن بھائیوں کے ظاہر کردہ اساس سرکاری دستاویزات کے مطابق بارہ ارب روپے سے زائد مالیت کے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے تو کفائشواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت کم اساسے بنائے ہیں وہ اگر چاہتے تو بارہ سو ارب مالیت کے اساسے بھی بنا سکتے تھے انہیں کون روک سکتا تھا انہوں نے جو مال چھ سال میں بنایا وہ صرف تین سال میں بھی بنایا جا سکتا تھا انہوں نے یاد دلایا کہ پاپا جون پیزا فیم والے ریٹائرڈ لیفٹینن جنرل آسم سلیم باجوہ نے بطور کور کمانڈر کوئیٹا جو جائدہ دیں اور اساسے بنائے وہ جنرل قبر جاوید باجوہ کے ظاہر کردہ اساسوں سے کہیں زیادہ ہیں لہذا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سابق آدمی چیف کتنا مال بنا سکتے تھے یاد رہے کہ اس سے قبل احمد نورانی کی نیوز ویب سائٹ فیکٹ فوکس پر شایع ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کے خاندانی اساسوں میں پچھلے چھ سالوں میں کئی سو گناہ اضافہ ہوا احمد نورانی کے مطابق آرمی چیف کا خاندان عرب پتی بن چکا ہے ان کے خاندان نے ایک بینل اقوامی کاروبار شروع کیا پیسہ پاکستان سے باہر بھیجوایا اور بیرون ملک کئی جادہ دیں خریدی خبر میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ خاتون جن کا تعلق لاہور سے ہے آرمی چیف کی بہو بننے سے نو روز قبل تب یقائق عرب پتی بن گئی جب انہیں ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں تیہیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو آٹھ عدد پلانٹس گزشتہ تاریخوں میں الات ہوئے اور دو نومبر دوہزار اٹھارہ کو وہ شادی کے بندن میں بند گئیں دراصل یہ خاتون ثابت میں ٹو نامی ایک شخص کی بیٹی ہیں جو جنرل باجوہ کے بیٹے سے بیعہی گئی تھی نورانی کے مطابق اچانک عرب پتی ہو جانے کا موجزہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عراضی کا پہلے سے مالی کو جہاں بعد ازا ڈی ایچ اے بن گیا ہو اس کے علاوہ اسی روز محنور صابر نامی خاتون کونسٹیوشن ون بھیاد تاور اسلام آباد میں ایک قیمتی اپارٹمنٹ کی مالک بھی بن گئیں یہ وہی وقت تھا جب عمران خان سمیت اور کچھ سیاستدانوں اور ججو کو بھی اس تاور میں اپارٹمنٹ دیے گئے تھے بعد میں اس مشکوک عمارت کو چیف جسٹس ساکم نصار نے قانونی قرار دے دیا تھا حالانکہ سی ڈی اے نے اس عمارت کو غیر قانونی قرار دے کر گرانے کی تجویز دی تھی احمد دنڈانی کی خبر میں جنرل باجوہ کے سمتی سابر میٹو آرمی چیف کے اہلیہ کے احساسوں کے حوالے سے بھی الزامات آئیت کیے گئے اور کہا گیا کہ تین سال کے مسلسل کوششوں کے باوجود آرمی چیف کے بیٹوں کے احساسوں کی تفصیلات نہیں حاصل ہو سکیں لیکن آئی ایس پی آر کے ترجمان نے اس خبر پر ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل باجوہ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کے خاندان کی احساسوں کو بڑا جڑا کر پیش کیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا